اقوام امتدہ کی سیکٹری جنرل نے اسرائیل فوج کی جانب سے 250 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی اور شہید کرنے کی صرف مضمت کی ہے ان کی جانب سے بس اتنا ہی کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے کیا شکوا کیا جائے افغانستان کے شہریوں پر امریکہ کی بدنامے زمانہ جیل میں ظلم ہو شام پر گولہ باری ہو ایراغ میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں یا پھر کشمیر میں لاکھوں شہادتیں اور ہزاروں اسمہ دری کے واقعات اقوام امتدہ کا رد عمل ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اور آئیس ہی کہاں ہے آج جب فلسطینی بچے بیت المقدس کی دفاع کے لیے جانے دے رہے ہیں وہیں ہمیں مسلم دنیا کے حکمران بس سوشل میڈیا پر ہی نظر آ رہے ہیں خدا جانے ان کی بے بسی یا مجرمانہ غفلت کسی وقت جن کی آباس دنیا کامتی تھی آج وہ مسلمان بس سوشل میڈیا کا محاذ گرم کرتے نظر آ رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطا فلسطین کے مسؤوم بچے آپ کے جانشینوں کی راہ دیکھ رہے ہیں کیا دور تھا کہ مسلمان حضرت عمر کے دور میں یوروشلم میں داخل ہوئے تو یہود نے خود کو قلعے میں بند کر دیا اور اعلان کیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قلعے کو تمہارا امیر فتح کرے گا جو ایک درویش پادشاہ ہوگا ہمیں وہ تم میں نظر نہیں آتا اسے بلا لاؤ ہم چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے مسلمانوں نے امیر المومنین کو پیغام لکھ بھیجا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ امیر المومنین یوروشلم میں داخل ہوتے ہیں ان کا غلام گھوڑے پر اور عمر بن خطاب پیدا لیکن کیا شان ہے کہ زمین پر پیر پڑتے ہی یوروشلم مسلمانوں کے نام کر دیا جاتا ہے کیا آج ہم وہیں تو مسلمان ہیں آخر فلسطینیوں کا جرم کیا ہے بید المقدس کے دفاع کے جرم میں فلسطینیوں پر مظالم جا رہی ہیں اسرائیل فورسز نے ماہ رمضان میں مسجد اقصہ پر دھاوا بولا اندر مجود نمازیوں پر شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں حملے کا مقصد یہودی شہریوں کے مارچ کے لئے مسجد کو خالی کرانا تھا قبلہ اول کے تحفظ کی خاطر فلسطینی ڈٹ گئے یہودیوں کے یوم میں یوروشلم پر مسجد اقصہ میں مارچ کا منصوبہ فلسطینیوں نے رات بھر مسجد اقصہ میں گزاری تاکہ انتہا پسند یہودیوں کو داخلے سے روکا جا سکے نتنی یاہو نے یہودیوں کے داخلے کے لئے راستہ صاف کرنے کا حکم دیا جس پر ہزاروں فوجیوں نے پیر کی صبح بیت المقدس پر دھاوا بول دیا اسرائیلیوں نے بے بس فلسطینیوں پر ظلم کا پہاڑ توڑ ڈالا نمازیوں پر ربر کی کوٹنگ والی گولیاں برسائیں شیلنگ کی بم بھی پھینکے مسجد کے کلین کو بھی آگ لگی لیکن دنیا یہ سب دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں سے کئی زخمیوں کی حالت تشویش نہ گئے اس کے باوجود فلسطینی جرت کی دیوار بن گئے اسرائیلی مظالم کے آگے گھٹنے ٹکنے سے انکار کر دیا کابس فورسز پر خوب پتھراؤ کیا اور آخری دم تک پیت المقدس کے تحوز کا اعلان بھی کیا بے رہم اسرائیلیوں نے خواتین کو بھی نہ بکشا بے دردی سے گرفتار کیا بہادر فلسطینی لڑکی ہتھ کڑیاں لگتے ہوئے مسکراتی رہی مسجد اقصہ کے باہر یہودی شہری نے فلسطینیوں پر گاڑی چڑھا دی مسکراتے یہ سب غم برداشت کرتے فلسطینی مسلم حکمرانوں کو جنجوڑ رہے ہیں انہیں یاد لارہے ہیں کہ یہود آج وہاں قبضہ کر رہے ہیں جہاں آقائے دو جہانے انبیاء کی امامت کی تھی کیا قبلہ اول صرف فلسطینیوں کے لئے مقدس ہیں کیا دنیا کے دیکھر مسلم ممالک کے لئے اس کی کوئی حمیت نہیں اگر آج اسرائیل اس جہاریت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ صرف فور صرف مسلم ممالک کی کمزوری ہے کسی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور کسی نے ڈر کر آنکھیں جھکا لیں یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب پوری مسلم دنیا کرونا کی وبا کے باعث بندش اور لوگڈون کا شکار ہے جبکہ اسرائیل دس لاکھ کی عبادی کو ویکسین لگا کر دنیا میں کرونا سے نمٹنے والے ممالک میں شامل ہو گیا پوری دنیا پر ڈی جی جل کرنسی سے اپنا رائج قائم کر کے گریٹر اسرائیل کی جانب پیش قدمی کی جاری ہے اور مسلمان ممالک اپسی اختلافات میں اُلچے ہوئے ہیں علمیہ تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک اسرائیل کے خلاف کھل کر بیان دینے اقوام مددہ میں ایک پیج پر ہونے سے بھی کاثر ہیں یاد رکھیں جو بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا یا کھل کر اس پر بیان دینے سے کترار آئے وہ اس جرم اور ظلم میں برابر کا شریک ہے دنیا کے تمام امن پسند بالخصوص اسلامی ممالکوں فلسینیوں مسجد اقصہ اور بیت المقدس میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا ہوگی بلکہ ایک ہو کر ضروری کاروائی بھی کرنا ہوگی ترک صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ بیت المقدس کل کائنات اور یہاں بسنے والے مسلمان کل انسانیت ہیں ترکی بیت المقدس میں ظلم کا اشکار اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا لیکن صرف بیان کی حد تک باتیں کافی نہیں ہیں بیت المقدس تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اس کی تحفظ کی جدو جہد کے بغیر تکمیل ایمان کے دعوے کرنا بیکار ہیں مسلمان اگر اب ایک نہ ہوئے تو اسرائیلی پیش قدمی دیگر مقدسات کی جانب بڑھ سکتی ہے اور اس کی ذمہ دار مسلم ممالک کی قیادت ہی ہوگی مسلمان ممالک کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا بسورت دیگر تاریخ میں ان کا نام بھی باقی نہ رہے گا